مودی سرکار کے نو سال پورا ہونے کے اپلکش میں سرسا میں ہونے جا رہی کیندری گری منتری آمی تشراحہ کی ریلی کی تیاریوں کو لے کر بیجے پی نیتا دن رات جھٹے ہیں ورشت بیجے پی نیتا گووین کانڈا خود سرکشہ انتظاموں پر نظر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریلی میں سرکشہ ووستہ کو لے کر باریکی سے دھیان دیا جا رہا ہے وہیں دو ہزار چوبیس کے رن پر ریلی کا اثر پڑھنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ریلی چوبیس کی لڑائی میں کافی مددگار ثابت ہوگی لگ بگ ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی کے نو ورس پورے ہونے پر اٹھارہ تاریخ کو سہے چار بجے ہمارے ماننیہ گرہ منتری میں سازی آ رہے ہیں اور ان کی لگ بگ یہاں اس ٹیم اسی سے نبی پرسنٹ کی تیارییں پوری ہو چکی ہے کچھ تیاریاں وہ آج رات تک ہم کور کر لیں گے کل کا دن تو ہمارا سارا ٹرائی کے طور پر چلے گا جیسے مائک سیسٹم ہے سکرین سیسٹم ہے چیئرس وغیرہ ہے کل شام تک کل پانچ وجہ تک پوری تیاریاں پوراں ہو جائے گی ریلی کے پھر بات کی جائے تو کس پرکار سے سرکشہ میں عوستہ رہنے والی آپ کی بھی آنکاریوں سے بھی بات چکی ہے ویستہ پرساسن لگا ہوا ہے اور ہر طریقے سے مطلب بڑی اچھی سرکشہ بربند جو کیے گئے ہیں انہوں نے ایک پورا مطلب نقصہ بنا کر ہر چیز پہ کہاں کیسے کیسے چیزیں بنے گی کیا کیا رہے گا تو یہ بہت اقدم ہر آدمی کو سرکشہ ملے گی اور کسی کو بھی کوئی ٹریفک کی یا کسی ایمبولیس کو کوئی دکت نہیں آگی سہر میں کافی ویستہ بنائی گئی ہے دو ہزار چوبیس کو ہمارے دے نظر دیکھتے ہو کس پرکار سے دیکھتے ہو دو ہزار چوبیس کی ہی تیارییں چل رہی ہیں اور ہمارا صوبہ آگیا ہے کہ ہمارے کو سرسہ میں ریلی ملی ہے ہم اس شاجی کی اتنی بڑی ریلی سرسہ سے شروعات ہوگی اور بہت بڑا آگاز ہوگا اور بہت میں تو یہ کہتا ہوں اریانہ میں اس ریلی کے بعد ایسا کھڑکا ہوگا کہ جو لوگ ہمارے دس کی سرسٹے جتی تھی پیچھلے بار اس سے بھی زیادہ ووٹوں سے جتے گی